ملیر ایکسپریس وے ملیر ندی کے بیچوں بیچ بن رہے تو یہاں پہ جگہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے یہاں پہ کسی قسم کی ٹریفک کی پروبلم انسپن نہیں ہے ملیر ایکسپریس وے سے آپ لوگ کو فائدہ یہ ہونے والا ہے کہ جب آپ لوگ قیوم آباد سے ملیر ایکسپریس وے پہ آئیں گے تو سیدھا آپ لوگ کو لے کے جائے گا ایم نائن موٹر وے پہ اس ٹیم یہ جو ماشین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں گریڈر یہ جو مٹی کی لیئر ہوتی ہے اس کو بلکل پلان کرتا ہے یعنی کہ جب دمپر سے مٹی لائی جاتی ہے تو یہ اس کو لیول کرنے کا کام کرتا ہے ملیر ایکسپریس وے چھے لائن پر مشتمل ایک پروڈیکٹ ہے ناظرین ملیر ایکسپریس وے پبلک پرائیویٹ سیکٹر کا کراچی کے لیے سب سے بڑا منصوبہ ہے یہ والی جو ماشین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسے کہتے ہیں کامپیکٹ یہ مٹی کو دباتا ہے یہ کافی وزنی ماشین ہے یہ مٹی کو بلکل دبا دیتا ہے یعنی کہ جب آپ لوگ کراچی میں سفر کرتے ہیں تو ٹریفک میں ہر وقت پھنس جاتے ہیں ٹریفک کی کافی پریشانی ہوتی ہیں روٹ کم ہے عبادی زیادہ ہے وہ سب آپ لوگ کو فیس نہیں کرنا پڑے گا بلکہ آپ لوگ سیدھا سیدھا ملیر ایکسپریس وے پہ آئیں گے اور جو فاطلہ آپ لوگ کو گھنٹوں میں تہہ کرنا پڑتا ہے یعنی آپ لوگ عام ٹریفک میں آتے ہیں کراچی میں تو آپ لوگ کم از کم ایم نائن کو جب ٹچ کریں گے تو ڈیڑھ سے دو گھنٹے آپ لوگ کو لگ جاتے ہیں کیونکہ ٹریفک کافی زیادہ ہوتی ہے کراچی میں آپ لوگ فس کے رہ جاتے ہیں کبھی کبھی تو بگر جب آپ لوگ ملیر ایکسپریس وے والا روڈ یوز کریں گے تو اس پہ کسی قسم کی آپ لوگ کو دکت نہیں ہوگی کہیں بھی آپ لوگ کو ٹریفک جام نہیں ملے گا اور آپ تقریباً زیادہ سے زیادہ پچیس سے تیس منٹ کے اندر پوری کراچی سے باہر جائیں گے ایم نائن پہ آپ لوگ پہنچ جائیں گے صرف اور صرف آدھے گھنٹے میں تو آپ لوگ کو ٹائم کی کافی بچت ہوگی پچھلے ہفتے جب یہاں کے سائٹ انجینئر سے میری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ملیر ایکسپریس وے کی خوشکری آپ لوگ کو ایک سال میں ملنے والی ہے اور ایک سال کے بعد یہ تقریباً ورکنگ آلت میں ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو روزانہ تقریباً تین ہزار سے اوپر ڈمپر یہاں پہ لائے جا رہے ہیں مختلف سائٹوں پہ کام چل رہے ہیں جو یہاں پہ ڈم کیے جاتے ہیں پھر تین مشینوں سے کام لیا جاتا ہے اچھا آپ لوگ ہمیں بتاتا چلوں سب سے پہلے یہاں پہ ایک گریڈر مشین کا کام ہوتا ہے جب ڈمپر سے مٹی لائی جاتی ہے تو گریڈر کی مدد سے اس کو ہموار کیا جاتا ہے یعنی کہ بلکل لیول میں مٹی کو لائے جاتا ہے اس کے بعد کومپیکٹ مشین کا کام ہوتا ہے کومپیکٹ مشین جب لائی جاتی ہے تو اس سے ورک یہ کیا جاتا ہے کہ وہ زمین کو بلکل دبا دیتا ہے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زمین کی سطح میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں رہتی کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو بیچ میں سپیس بچ جاتی ہے پھر آخری کام ہوتا ہے رولر مشین سے اس کو پریس بھی کیا جاتا ہے اور وہ بھی کافی ہیوی ہوتی ہے وزنی ہوتی ہے اس سے بلکل زمین کی سطح کو ہموار کر کے فائنل کر دیا جاتا ہے آج کا ویلوگ یہاں ہی پہ میں اپنا ختم کرتا ہوں آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں ہمارے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ملیر ایکسپریس وے کے ساتھ ساتھ ہم پوری کراچی کی اس طرح کی آپ لوگ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا اللہ حافظ